اسلام علیکم ایوریون میں ہوں سمن اسمان آج میں جس پروڈکٹ کا آپ کے ساتھ ریویو کر رہی ہوں وہ ڈاکٹر راشیل بھی اس کو کہتے ہیں اور کچھ لوگ اس کو ڈاکٹر راہیل بھی کہتے ہیں ڈاکٹر راشیل اور ڈاکٹر راہیل جو بھی ہیں ان کے جو پروڈکٹس ہیں ان کا جو ہے مارکٹ میں آج کل بہت بہت زیادہ دھوم مچی ہوئی ہے اور مارکٹ میں بہت زیادہ یہ جو پروڈکٹس ہیں یہ ان ہیں تو میں جو ڈاکٹر راشیل کو پروڈکٹ جس آپ کے ساب کرنے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو پر لکھا ہوا ہے بلیک پیل آف ماسک یہ ماسک کا جو جار ہے کتنا ایمل ہے اس کو پر ایمل لے لکھا ہوا لیکن کافی بڑا جار ہے تو گلز یہ جو ہے بلیک پیل آف ماسک ہے اس کی جو پرائز ہے وہ ہے سیونٹین ہنڈرڈ روپیز اور یہ آپ کو کسی بھی اچھے جو سٹورے اس سے مل جائے گا اس کے ساتھ یہ ایک باکس میں پیک آتا ہے بہت 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 بیسٹ ماسک ہے بلیک پیل آف ماسک ڈھونڈنا اچھا ماسک ڈھونڈنا بہت بہت مشکل ہے تو یہ میں اس کا ڈیو اس لئے آپ کے ساتھ کر رہی ہوں کیونکہ یہ مجھے بہت سوٹ آیا ہے ساتھ یہ سپیکچولا بھی ملتا ہے آپ اس اندر اپنا جو ہاتھ ہے وہ نہ ڈالیں اور جو ہے سپیکچولا ڈھونڈ کر کے آپ یہ اپنے پورے فیس پر اس کو لگا سکتے ہیں اس کو جو لگانے کی تین طریقے ہیں سٹیپ ون جو ہے کہ آپ نے سٹیم دینی ہے اپنے فیس کو تاکہ آپ کے جو پورز ہیں وہ اوپن ہو جائیں جن کے اوپن پورز نہیں ہیں ٹھیک ہے اور یا پھر اگر وہ سٹیم نہیں دینا چاہتے تو جو ہوت ٹاوول ہے گرم پانی میں آپ نے ٹاوول کو ڈیپ کرنا ہے جب وہ گرم ہو جگہ اپنے فیس پر رکھنا ہے آپ کے جو پورز ہیں وہ اوپن ہوں گے اور جو ہے تب اس کے بعد آپ نے کلین کرنا ہے اپنے فیس کو سٹیپ ٹو آپ نے اس کو اپنے فیس پر اپلائے کر لینا ہے سٹیپ ٹری جب یہ ڈرائی ہو جائے گا ٹونٹی منٹس کے بعد تو آپ نے اس کو پیل آف کر لینا ہے آپ کے بیبی ہیرز فیس کے اوپر جو ہیں اور اس کے بعد جو ویسے ہیرز ہیں وہ ریموو اس سے نہیں ہوں گے کیونکہ یہ ماس بلکل بھی ہارڈ نہیں ہے اس کے بعد یہ ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ کے جو بہت زیادہ جن کے بلیک ہیڈز اور وائٹ ہیڈز ہیں تو ان کو یہ ہنڈر پرسنٹ ریموو کر دے گا بلکل بھی نہیں یہ صرف ایسے ریموو کرے گا بلیک اور وائٹ ہیڈز کو جو کہ مطلب ٹو ڈیز پہلے یا تھری ڈیز پہلے آپ کے سکن کے اندر آئے ہوں گے مطلب یہ وقت کے ساتھ ساتھ جملنے نہیں دے گا ان بلیک ہیڈز کو ٹائم ٹو ٹائم کلین کرتا جائے گا بہت پرانے جو بلیک ہیڈز ہیں وہ یہ ریموو نہیں کرے گا ٹھیک ہے سیکنڈ چیز جو ہے یہ اچھا یہ وائٹننگ ایفیکٹ بھی دیتا ہے اوائلی سکین والوں کا ایڈونو وائل میری اوائلی سکین ہے تو میں نے اس کو یوز کے تو میرا آئل بھی ابزورب کر لیا ہے جو ایکسٹرا سیبم بن رہا ہوتا ہے سکین کے اندر وہ بھی ابزورب کر لیتا ہے اور پورا دن آپ کے سکین کے اوپر آئل نہیں آتا جن کے اوپن پورس کا پہلے سے ایشو ہے وہ نہ سٹین لیں گے نہ ہوت ٹاول وہ جسٹ اپنے مو کو اچھا طرح فیس واش سے واش کریں گے کلینز کریں گے اور اس کے بعد سکرب یوز کریں گے سکرب کے بعد وہ اس کو یوز کریں گے تو یہ بیسٹ ہے اوپن پورس والوں کے لیے اچھا جن کے سکین کے اوپر ایکنی ہے وہ بھی اس کو یوز کر سکتے ہیں ان کا اکنی نہیں بڑھے گا بلکہ جو آپ کی سکین کے اوپر ایک ڈرٹ کی لیئر ہے وہ اس سے ریموف ہو جائے گی اور اکنی اور جو بیکٹیریا ہے وہ کم ہوگا میرے سکین کے اوپر بھی اکنی تھا اور میں نے اکنی کے ڈیز میں اس کو یوز کیا ہے اپنی سکین کے جو ڈرٹی سکین جو مطلب ہے ڈرٹ سلز کے اوپر ایک لیئر ہو جاتی ہے اس کو کلین کرنے کے لیے میں نے اس ماسک کو یوز کیا ہے وہ لیرس کین ہوئی ہے اور میرے جو اکنی ہے جہاں وہ دو ویکس میں صحیح ہونے تھے وہ وون ویک میں صحیح ہونے ہیں تو اکنی والوں کے لیے یہ بیسٹ ماسک ہے ٹھکے آپ اس کو سمرز میں، ونٹرز میں مرڈ میں ہر موسم میں ہی اس کر سکتے ہیں ڈرائ سکین والے اور اولی والے ڈرمال کمبینیشن اکنی، اوپن پورز والوں کے لیے یہ بیسٹ ہے اوپن پورز والوں کے لیے میں بار بار کیا رہا ہوں یہ بیسٹ ماسک ہے وہ چاہے تو اس کو روز بھی یوز کر سکتے ہیں کوئی سائٹ ایفیکٹ نہیں ہے اس کا خاص طور پر جو اوپن پورس والے باہر جن کا آنا جان ہے گلز ہوں بوائز ہوں ان کے لیے تو یہ بیسٹ ہے کہ ٹائم ٹو ٹائم آپ کی جو ڈرٹ ہے وہ صاف ہوتی جا رہی ہے اسے بڑی اور کیا بات ہو سکتی ہے ٹھیک ہے وائٹ ہرٹ سپیس ریموود ہے بلیک بھی بی 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 ہرٹس کو یہ ریموود نگتر سکن کی جو ڈرٹ اوپر جلے رہے اس کو اتنا بڑا سر ہے یہ جا رہے میں نے ایسے کر کے پکڑا ہوئے ویڈیو کے لیے آپ اس کو ایسے مت پکڑیں بنا یہ جس کی کیپ ہے جو بلیک ماسک ہے اس کیپ کے اوپر سارا لگ جاتا ہے تو ہمیشہ اس کو ایسے سیدھا ہی رکھئے گا ٹھیک ہے اس کے بعد یہ پیچھے اس کی جو ہے ڈیٹیل سے میٹ ان پی آر سے لکھا ہوا ہے اور اس میں جو مین انکریڈئینٹس ہے وہ وارٹر ہے الکوہل ہے اور گلائکوکل ہے اور چارکول اس قسم کے مطلب اچھے ہیں اس کے بعد فیشل سکینڈ سکین کے لیے ایجنگ فائن لائنز اور بلیمیشی اس کے اوپر لکھا ہوا ہے یہ فیشل سکین کے لیے اور دل کے لیے ایجنگ کے لیے فائن لائنز اس سے ختم نہیں ہوتی بلیمیشی اس سے ختم نہیں ہوتی انہیں اوپر مقیق ہوا ہے اوئیلی اور سکینڈ نوز لارج پورٹس بلیک ہیٹس اس کے لئے ٹھیک ہے ڈیلی سیٹ ان فرنٹ آف کمپیوٹر ریڈیشن جی بلکل جو لوگ موبائل زیادہ یوز کرتے ہیں یا کمپیوٹر موبائل نہیں کمپیوٹر زیادہ یوز کرتے ہیں تو ان کی ریڈیشن سکین پر جو ایفیکٹ ہوتا ہے یہ ٹائم ٹو ٹائم اس کو بھی ٹھیک کرتا ہے ایسا بھی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اوپر جو اس میں لکھا ہوئے کہ یہ کن لوگوں کے لئے سیوٹیبل ہے یہ سارا آپ چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں میں اس کو فوکس کر دیتی ہوں اوپن دست کی نیچرل موسٹرائزنگ ہے ٹھیک ہے موسٹرائزنگ ہے بلکل بھی اس کو لگا کے اتارنے کے بعد سکن ڈرائی نہیں ہوتی وائٹننگ بھی ایفیکٹ دیتا ہے سلکی سموتھ ہے پر لائک برائٹی لسٹر بلکل ایسا ہی ہے جنٹلی ریمووڈ دا اولڈ سکن سل سب سے اچھی بات اس کی یہ ہے سکن سموتھ بھی ہوتی ہے اس کے بعد جو جو چیز اس کو پڑھ سکتے ہیں تو یہ اس حساب سے بیسٹ ہے ٹھیک ہے اور اکثر ماسک آپ نے یوٹیوب پر دیکھیں گے کہ ان کو لگانے کے بعد بہت مشکل ہو رہی ہوتی یہ اتارنے میں تو یہ ویسے ہے ضرور لیکن بلکل بھی ایسا نہیں ہے کہ اس کو اتارنے کے بعد آپ کو ایسا لگے کہ آپ کی سکن نہیں اتر گئی ہے آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں ایسا بلکل بھی نہیں ہے اس کے علاوہ جو نیکسٹ میں اپنی ویڈیوز میں ڈاکٹر راشیل یا جو بھی ڈاکٹر رہیل ہیں ان کے اور پروڈکٹس کا بھی ریویو کروں گی تھانکیو سو مچ کچھ بھی پوچھنا ہو آپ کمنٹس پہ اس ویڈیو سے ریلیٹیڈ پوچھ سکتے